موسیقی یقین مانیے باپ دنیا کو وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ اپنے اولاد کو کمیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے باپ کی نرازگی یعنی اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہوتی ہے اب میں اولاد کی پرورش میں والدین سے کردار کے موضوع پہ محمد افان کو دعوت دیتا ہوں جنابِ صدر اور معصیص حاضری السلام علیکم آج اس موضوع پر کچھ اظہاری خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اولاد کی تربیہ میں والدین کا کردار آپ سب چانتے ہیں بچے کی اولی درستہ ماں کی گودھ ہے لیکن باپ کا کردار بچے کی تربیت میں بہت احمیت کے حامل ہے وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی دل سے عزت اور قدر کرتے ہیں اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو نا پسند کرتے ہیں اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو دیکھ کر اُلسل کا شکار ہوتے ہیں بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے ہم والدین سے بہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوگا ہم اس کی تربیت کرنا پروریش کرنا شروع کریں گے اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے لیکن تب تک وہ اس مرحلے سے نکل چکا ہوتا ہے وہ والدین کی کوئی بات نہیں مانتا جب وہ بڑا ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اپنے والدین کی کوئی بات بھی نہیں مانتا اور اگر ایک بتر چھوٹا ہے آپ جس طرح کا کردار سر انجام دیتے ہیں وہ بچہ اس کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے اسی پوائنٹ کے مطلق میں آپ کو ایک کہانی سماتے ہوں کہ ایک بہت بڑا شرابی تھا وہ اسی شراب پینے کی وجہ سے آج جیل میں بیٹھا ہے اور اسے سزائے موت زبا دی گئی ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا لڑائیا کیا کرتا تھا چوریا کیا کرتا تھا ڈاکے ڈالتا تھا تو آپ خود سوچیں ایسے باپ کی اولاد اور کیسے ہو سکتی ہے کہ دو بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں ایک سوچتا ہے میرا باپ شراب پیتا ہے تو میں نے بھی شراب پیجی تو کیا بڑا دنا کر دیا بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہی تو سیکھتے ہیں دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے باپ کو اس بری حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے مجھے پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہیں چلو گا ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایک کامیاب انسان بنے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دکٹر بنے انجینئر بنے لیکن کبھی بھی کوئی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہمارا نا فرمان ہو ہماری بات نہ مانے تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ اپنی زندگی میں کردار کرتے ہیں آپ بچوں کے سامنے جو بھی کچھ کرتے ہیں بچے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اگر باپ باپ وقت کا نمازی ہوگا تو بچہ بھی نمازی بنے گا اگر باپ نشائی ہوگا تو بچہ بھی نشائی بنے گا اگر باپ ایک اچھا اچھا انسان بنے گا اور اس کی معاشرے میں عزت ہوگی تو بچہ بھی بڑا وقت اگر بیسے انسان بنے گا اور اس کی معاشرے میں عزت ہوگی تو سامائین آپ اس بات سے بھی اسطلاف رائے نہ لیں گے کہ اس دور کے جو الیٹرانک میڈیا تیز میڈیا اور موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے پیدا ہوتے بچے ہی ہمارے استاد ہیں خیر اب اس بات کو چھوڑیے کہ صرف ماں ہی نہیں بچے کی تربیت میں صرف ماں ہی ماں کا کردار نہیں بچے کی تربیت میں اس میں باپ کا کردار پورا پورا سرندار ہوتے ہیں بچے پر بچہ جب جب بھی بچہ کوئی بھی کردار سرندار دیتا ہے تو اس میں صرف ماں ہی دیمہ دار نہیں ٹھہرائی جاتی بلکہ اس میں باپ بھی پورا پورا شریک ہوتا ہے بلکہ اس میں باپ کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ باپ پورا پورا دن معاشرے اور ماحول سے عبا رہتا ہے ماں کی نسبت باپ معاشرے اور ماحول سے زیادہ عبا ہے تو جو باپ کا باپ سے تربیت کرے گا وہ زیادہ ہم ہوگی بچے کے لئے تو ابھی میں یہ یاد آیا کہ معاشرہ معاشرہ کیا ہے معاشرہ تو آج کل کا ہمارا نیا بہانہ بانتی گا ہم کہتے ہیں جب بھی ہم اپنی نسل میں کوئی بگاڑ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو معاشرے اور ماحول پہ ڈال دیتے ہیں تو جب آپ ذرا گوھر کیجئے جنابِ صدر آپ ذرا گوھر کیجئے کہ یہ معاشرہ بھی یہ معاشرہ ہم ہیں اور یہ ماحول بھی ہم نے ہی بنایا ہے اپنے حصے کا بیچ ہم نے ہی بولا ہے اس معاشرے کی صلاح بھی ہم نے ہی کرنی ہے یہ پیزانِ نظر تھا یا کے مقتب کی کرامت تھی یہ پیزانِ نظر تھا یا کے مقتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدابِ برزن دی شکریہ